ہلو فرنس ویلکم ٹو مارچ چینل فر این اوڈر ویڈیو اور میں نے سوچا کہ ڈیلی ویلوگ بنا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں اپنی کمپنی میں از ای شیفر تو سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی ایک ویلوگ بنا ہوں جتنے بھی میں اٹرپ کرتا ہوں جو جو کام کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ شیفر سروس میں کافی ٹائپس کی سروسز ہوتی ہیں جس میں ہورلی سروس ہوتی ہے فل ڈے سروس ہوتی ہے آرائیوال ہوتا ہے ڈپاشر ہوتا ہے ائرپورٹ سے ٹرانسفر سروس ہوتی ہے ڈیفرن گاڑی کے ساتھ تو اب جیسے آج جو میرا کام ہے وہ ہے ہورلی سروس ہے بیندرین ہوتل سے ویریس دوبائی تو وہ جہاں جہاں بھی جائیں گے جتنے بھی گھنٹے وہ میری سروس یوز کریں گے اس حساب سے وہ پر گھنٹہ سروس پے کریں گے تو آج میں نے گاڑی میرے ساتھ جو گیسٹ ہے انہوں نے گاڑی جو انہوں نے ہائر کی ہے سروس کے لیے وہ ہے اس کلاس فور فیپٹی مرسیڈیز میں تو ہم پہلے ایک جگہ گئے ہیں ابھی دوسری جگہ ہیں وہ لنچ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں وہ کب تک مجھے فری کرتے ہیں باقی ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایسے شیفر اگر آپ یہاں دوبائی میں ہیں اور ٹیکسی چلاتے ہیں یا اوپر گریم سے چلاتے ہیں یا اسپیشلی آپ کا شیفر سہرز میں تو آپ انہوں جگہوں پہ جاتے ہیں فری میں جہاں پر آپ کو ایسے وزیٹر اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اور ہاں کیونکہ آڈی ایسے لنک میں ہیں تو ہمیں ہمارے پاس لگزریز گاڑیاں ہوتی ہیں تو ہمیں پرمیشن ہوتی ہے باہ جانے کے لیے تو ہمیں سیکیورٹی کو اسے پاس انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ہم وہاں آتے ہیں ابھی جیسے میری ویٹنگ ہے تو میں یہاں پہ ہی جوابی کر سکتا ہوں آپ لوکیشن دیکھ سکتا ہو یہ پام کا ایریا ہے بلکل اینڈ میں ہوتیل ہے وہاں پر ابھی میں موجود ہوں دیکھنے کو مجھے گا جس پہ یہ جو ہے یہ وہی بلو وارٹر آئیلنٹ کا ایریا ہے اور یہ جو ہے جو بلکل اینڈ کی ہے جے بی آر کا ایریا اور یہاں پر آپ کو بلتا ہے مکرینہ کا ایریا بہت ہی پیارا لوک ہے اور یہاں پر دیکھیں بورڈ بھی چل رہی ہیں لوگ آتے ہیں جو وزیٹرز بورڈ جو ہیں وہ رینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ ہورلیں ہم پر اسے ساپ سے پیکش لیتے ہیں ریجوائے کرتے ہیں فلڈے کے لیے بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی اور اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں انکلوڈڈ ڈینر اور لانچ جس طرح پہ بھی آپ کو کرنا چاہے ہیں تو یہ بھی سروز یہاں پر عویٹ بل ہوتی ہے جے بی آر میں مرینہ میں موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی تو چلیں ابھی گاڑی میں بیٹھ کرتے ہیں باہر کا لکھ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ابھی میں اس وقت پام میں ہوں یہاں کا ویوگ ایسا ہے ابھی چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں جب تک یہ اینڈ ہوتی ہے سروس دب کنکلیوڈ کرتے ہیں باقی یہ میرے پیچھے آپ بیٹھ سکتے یہ پورا وکنگ ٹریک ہے کتنے کلیومیڈر کا ہے مور دن ٹین کلیومیڈر کا وکنگ ٹریک ہے یہاں پر اسپیشلی شام کے ٹائم پہ کافی لوگ آتے ہیں سائیکلین کرتے ہیں ووک کرتے ہیں کیونکہ آپ کو فریش ہوا ملتی ہے سمندر کی بڑا اچھا لگتا ہے بھی ڈیر تو آج جو میرے پاس گاڑی ہے وہ یہ ہے ایکس کلاس تو میری کمپنی نے مجھے آج کی سروس کے لیے دیئے اور بیسے بھی میری فیورٹ ہے مرسیدوز تو فرنس اگر آپ بھی وزر کرنا چاہتے ہیں دوبائی میں اور آپ کی پلاننگ یا فیوچر میں تو اور اگر آپ کو لگزری سروس چاہیے تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے ڈسکرپشن میں میری ایمیل آئیڈی ہے اس میں آپ مجھ سے کانٹر کر سکتے ہیں آپ کو لگزریز گاڑی میں جو بھی گاڑی آپ کو چاہیے ہوگی اس فلیٹ میں ہم آپ کو آویلیبل کر سکتے ہیں بیس پرائیس کے ساتھ اور ہمارے پاس جو فلیٹ ہے اس وقت ہمارے پاس اس کلاس ہے مرسیڈیز میں وی کلاس ہے مرسیڈیز میں بی ایم سیون ہے بی ایم فائیو ہے ایسکلیڈ ہے کریڈی لیٹ میں اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی گاڑی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو گاڑی آ کے خود درائیو کرنی ہے رینٹ آؤٹ کرنی ہے اس کے لیے بھی کافی اپشنز ہیں چاہے وہ ٹویٹا میں ہو چاہے وہ نیسان میں ہو چاہے وہ لگزریز گاڑی میں ہو تو وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو بیٹس پرائز میں آپ کو اویلیپ پس اس کے لیے آپ کو لائسنز جو ہے اپنا اپگریٹ کر کے آنا پڑے گا اپنی کانٹری سے تاکہ آپ جو ہیں یوی میں آکے دبی میں آکے ڈرائیو کر سکیں فرنس آج کا جو میرا پہلا ٹاس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے لیے ہورلی سیروس تھا ساڑھے بارو بجے میں نے سٹارٹ کیا فائنلی اور ساڑھے چھے بجے اگزیکلی میں نے گیسٹ کو ان کی لوکیشن پر ڈراؤک کیا تو ان کو کمپنی چارج کرے گی سکھ ساور کے لیے آس سے اور ابھی میں جا رہا ہوں بیس کی طرف جہاں پر ہم گاڑیاں پارک کرتے ہیں اس سے پہلے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں جب بھی آپ گاڑی اس کے لیے لیتے ہیں تو آپ اس کی فیولنگ اگر دیکھ لیتے ہیں تو میں نے ابھی آ کے فیولنگ کروا رہا ہوں فیولنگ کر کے پھر جاؤں گا بیس کی طرف جہاں پر گاڑی پارک کروں گا اور وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیل دوں گا آج کے ٹاس کی اس کے بعد پھر وہیں پہ بیٹ کروں گا نیکس آسائیمنٹ کے لیے تو فرنس فائنلی میں اپنے بیس پہ آ چکا ہوں اور آج میں نے پورے دن میں ایک ہی ٹاسک کیا ہے ہاورلی ٹاسک چھ گھنٹے کا تھا ساڑھے بارہ بجے سروس سٹارٹ ہوئی اور ساڑھے چھ بجے تک ختم ہوئی گیس کو سیفلی ان کی لوکیشن پر ڈروپ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو انسائیڈ کارڈ چیک کرنی ہے جس میں اگر کوئی گیس کی کوئی بھی امپورٹی چیز رہ گئی ہو لائک موبائل بھی رہ سکتا ہے پرس بھی رہ سکتا ہے تو وہ چیزیں چیک کر کے ان کو کلیر کرنا ہے اگر ہے تو فوراں تو فوری طور پر اس کو آپ کو واپس کرنا ہے گیس کو اگر نہیں ہے تو آپ گریٹ کر سکتے ہو اور کچھ بھی آپ کے برڈز ہوں وہ آپ بھی اس کر سکتے ہو جیسے میں یہ ضرور کہتا ہوں جب بھی گیس کو میں ڈروپ کرتا ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ سر اگر آپ نے اچھی سروس دی ہے گیس کو تو اس فیل میں یہ ہے کہ آپ کو ٹپ بھی مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لگ کے اوپور ہوتی ہے کچھ گیس دیتے ہیں کچھ گیس نہیں بھی دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرسٹ افال کہ یہ جو کام ہے شیفر سروس کا بہت اچھا ہے اس میں آپ کو ڈیلی پڑے لکھے لوگ آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ شیفر سروس میں ڈیلی گیٹس کو پک اپ ڈڈروپ کرتے ہیں پولیٹیشنز ہوتے ہیں وزیٹرز ہوتے ہیں اور کوپریٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے ملتے ہو اپنی کمیونیوکیشن سکلز کو اسٹرونگ کرتے ہو ابظاہر سی بات ہے میری تو اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں رہ کر یہاں پہ کچھ سیکھا ہے تو میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں ٹپ نہ بھی میرے تب بھی انجوائے کرتا ہوں میں اپنے کام سے بہت محبت کرتا ہوں اسپیشلی اس فیل سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور کام کے حوالے سے پنچلیری دکھانا بہت ضروری ہے تو بھئی آج کا یہ ہی تھا چھ گھنٹے سروس کی اب میں نے انفرم کر دیا ہے آپریشن کو جو آج کی اس ٹاس کی ڈیٹیل تھی وہ بھی میں سینڈ کر چکا ہوں یہ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد ابھی نو بجے تک میری ڈوٹی ہے کیونکہ میری شپٹ اسٹارڈ ہوئی تھی شبہ گیارہ بجے دس گھنٹے کی شپٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر کام ہوتا ہے تو ملتا ہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں کل میں نے یہی پلان کیا ہے کہ ڈیلی ولوگ بناوں اپنے کام کے حساب کام کے لحاظ سے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں اور مزید کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہیں تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کو بھی بناوں see you tomorrow